پلوشا جو انتخابی عمل ہے شاید یہ جو پہلے ہم نے پروگرام کے حصے میں مسائل ڈسکس کی ہیں وہ اس کے حل کی جانب لے جا سکتا ہے کہ اگر ایک ہے کہ اگر ایک مضبوط حکومت آ جائے تو اس لاغ کو ریفارم کرے آگے لے کر چلے ملک کو انتخابی عمل کس طریقے سے آگے بڑھے گا ایک صوبہ کہتا ہے ابھی ہو جائے دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے اتنے ہزار اتنے لاکھ بندہ اس کیورٹی کے لیے چاہیے دیں گے تو تب انتخاب ہوگا کیا بنے گا پاکستان کا دیکھئے کیا بنے گا اللہ جی تو اللہ تعالیٰ تحم کرے گا ہم پہ امید تو ہے لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ جو حالات اور واقعات ہیں یہ جو حقیقتی ہے ابھی آپ دیکھئے جو پشاور میں ہوا افسوسناک سانحہ مطلب سو کے قریب جو خاندان ہیں وہ جڑ گئے یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ یہ اس وقت آپ کو اس جنگ میں اس جنگ کی طرف دھکیلا گیا میں نے آپ کے پہلے پی شو میں کہا وہ الگ بات ہے کس طرح آئے آپ کس طرح نہیں لیکن جو سیکیورٹی سیچویشن ہے کیا وہ حقیقت نہیں ہے ندیم ملک صاحب کیا آپ کو یاد ہے دو ہزار تیرہ میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں اسی طرح کی سیکیورٹی سیچویشن کو کریٹ کر کے چند جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا اور وہ جماعتیں اتنی دیوار کے ساتھ لگئے ہیں اس الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ لانی صاحب کا بیٹا ہوا ہوا اس الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ جو ہیں این پی ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی تمام ترقی پسند جماعتوں کی لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا کئی جان سے گئے آپ کو یاد ہوگا بلورز گئے اسی طرح پھر ہوا اٹھارا میں تو یہ حقیقتیں ہیں ان سے ہم نظر نہیں چرا سکتے اس کے باوجود اگر ہم نے یہ کام کرنا ہے ان تمام تھریٹس کے باوجود تو اس پر کنسنسز ہونا چاہیے نیشنل اور اسی تھی اب جو اے پی سی اب مجھے علم نہیں ہے کہ کس دن تھوڑا آگے ہوئی ہے یہ تمام باتیں وہاں ہونی چاہیے اور اگر عمران خان صاحب آتے ہیں اسے اے پی سی میں تو میں سمجھتے یہ پہلا اچھا قدم ہوگا کہ وہ آئے اور جو حقیقتیں ان پر بات کریں سب کے ساتھ بیٹھ کر کیونکہ دیکھئے الیکشن کب ہونا ہے کب نہیں ہونا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ہم کرانے کے پابند ہیں لیکن جو چیزیں وہ مانگ رہے ہیں جو لوجسٹکس وہ مانگ رہے ہیں آیا حکومت اس وقت ان حالات میں وہ لوجسٹکس جو ہیں وہ فرام کی جا سکتی نہیں وہ جو سینسز ہو رہا اس پر کیا بات چیت ہونی ہے صرف ایک میں میری جماعت یا جو ہے وہ نون جو ہے انہوں نے تو نہیں کرنا نا اس میں دیگر جماعتیں بھی ہیں تو لہٰذا ان تمام حقیقت میں سمجھتے ہوں یہ اے پی سی بہت ضروری ہے ندیم ملک صاحب اس میں بیٹھ کر بات ہونی چاہیے ان تمام چیزوں پر